شروع کرتے ہیں ایلی ایکسرسائز 3F نہیں 3 3F دیازے سنیں گے اور سمجھیں گے اور اب دیاز کو کریں گے ٹھیک تو پہلا قصد جو دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مان گیاد کیجئے ٹھیک ہے پہلے قصد جو دیا اس میں کیا کہہ رہا کہ مان گیاد کیجئے اب دیکھتے ہیں کس کا مان گیاد کینے کیا دیا ہوئے ٹھیک ہے تو سوال دیا ہے فشٹ اینی پہلے کا فشٹ نمبر سوال دیا ہے کہ اکیس پلس اٹھارے بھاگ تھلی اس سے پہلے حل کرنا ہے یا مان نکالنا باتیں کی حل کرو یا مان نکالو سرحل کرو باتیں کی اس سے پہلے ہمیں یہ جان لیتے ہیں بتایا تھا میں نے انگلی ایکسسائج میں کہ پہلے بار حل کرتے ہیں پھر چھوٹا پوچھٹک میں مہنگا پوچھو پھر اس طریقے سے میں لکھ کے بتاتے ہیں پہلے یہ بار ہوتا ہے یہ بار جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے آٹھ مان نکالو تھری اور اس دونوں سنگیوں کے بار اسے کہتے ہیں بار ٹھیک ہے تو اسے حل کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے چھوٹا پوچھٹک اس طریقے سے ٹھیک ہے اس سے بڑا پوچھٹک مطلب اس سے بڑا پوچھٹک ہوتا ہے جو مجلہ پوچھٹک بولے جاتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے بڑا پوچھٹک یہ پڑا پوچھٹک بولے جاتا ہے اس کے بعد بھاگ کو حل کرتے ہیں پھر ملٹپلائی کو پھر پیلس کو پھر مانس کو اس طریقے سے حل کرتے ہیں ایک بار دیکھ سکتے ہو پہلے بار کو حل کرتے ہیں پھر چھوٹے پوچھٹک پھر مجلی پوچھٹک پھر بڑے پوچھٹک پھر غورا کو پیلس کو پھر مانس کہتے ہیں گوڑ وانس کا نیم کیا کہتے ہیں اسے گوڈ ماس کے نیم کے انشاء ہم سوالوں کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان ان پوشٹ کو کا دھیان رکھا جائے اور سوال کو حل کیا جائے تو کبھی غلط ہونے کے بہت کم چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی غلط نہیں ہوگا بہت ہی ایک پرشن چانس ہوتا ہے ایک دو پرشن چانس ہوتا ہے کہ غلط ہو سوال ٹھیک ہے آپ اسے کرتے ہیں تو دیکھ فیلس بعد میں آیا اور ہم بھاگ پہلے حل کریں گے ٹھیک ہے پیس جس کو赚 گوڑا چھے گوڑا پہلے Thousands będą 2 کال possession ,8 смог کہہ چھیں گے تو کتنے بار گیا شہ بار ٹھیک ہے تو پہلس چاہے تو پلس کو ہر کر لو چھے اور ایک ساتھ اور دو ہمارا باپس یعنی اس کا انسر کیا ہوگا 27 ہوگا ٹھیک ہے ایسا ہی ہمارا سیکنڈ نمبر دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر میں کیا ہے ایک سو تیس ایک سو تیس مائنس اکیاسی بھاگ نائم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اسی حل کریں گے ایک سو تیس مائنس اس کا اس میں نو نم اکیاسی ٹھیک ہے اس نقل نو کا بھاگ اکیاسی ہم دے دی کتنی بار گیا نو نم اکیاسی ہوتا نو بار گیا ٹھیک ہے بھاگ دیکھ کر سکتے ہو ایک سو چودے ہمارا آنسر ہوگا ٹھیک ہے آنگے والے گوشن کرتے ہیں تھائیڈ نمبر کرتے ہیں تھائیڈ نمبر ہم دیا ہے تیرے مائنس پوشٹ کے انڈر دیا آٹھ ایٹ ملٹیپلائی ٹو پلیس ایڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک آپ پہلے آپ گوڑا کو ہل کروں میں پلس کو ہل کروں یا مائنس کو نہیں سب سے پہلے کیا ہے پوشٹک ٹھیک ہے پوشٹک کو ہل کرنا ہے تو تیرے آٹھ میں ملٹیپلائی ٹو کروگے آٹھ دولی دیکھو تیرے پلس کا یہ بات ہمیں ساتھ دھیان رکھنا جدا سوچ سمجھ سے کرنا ہے کہ تیرے یہ بھی تین پلس کا ہے تیرے پلس کا ہے ٹھیک ہے تیرے پلس کا ہے تو تیرے آنگ اچھنے ہوتا ہے تیرے تیرے اور پلس کے تین ٹھیک ہے اور مائنس کے بچے بھی سولے گا ٹھیک ہے تیرے آپ کے اکر پلس کو پہلے ہل کرنا ہے تو تیرے اور تین جوڑا سولے ہو گیا اور مائنس کے سولے برابر انسر کتنا ہوگا جیرو اب اسی سوال کو دوہارہ کر کے دیکھاتا ہوں یہ ہمارا صحیح ہے اب ایک بار اور کر کے دیکھاتا ہوں کبھی کبھی ایسا کرو گے تو گلت ہو جائے گا اس لیے ٹھیک ہے میں کر کے بتاتا ہوں آٹھ ملٹیپلائی ٹو اور پلس کے تھری آپ تیرے تیرے مائنس آٹھ دولی سولے ہو گیا اور پلس کے تھری ہو گیا ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے کہ پلس کو ہل کرنا ہے ہم کیا کریں یہ بہلا پہ لیسے ہل کر دیں گی ٹھیک ہے دیکھنا اور سولے انسر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ پلس کا ہے یہ مائنس کا ہے جہاں سے جہاں سے مطلب زیادہ ہوتا ہے بھائی آئے گا تیرے چودے پندرے سولے سٹر اٹھارہ انسر یعنی چھے وہ بھی مائنس کرسے آگیا تو یہ کیا وہ غلط ہو گیا کیوں غلط ہو گیا اس لیے غلط ہو گیا کہ یہاں پہ دیکھنا یہاں پہ یہ پہلس ہے اس سنکیہ کے آنے کچھ نہیں لگا وہاں پہ کیا لگا ہوگا پلس لگا ہوگا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ پلس کی سنکیہ ہے اور پلس کے یہ تین ہیں اور یہ مائنس کے پلس پلس کے پہلی ایڈ کرنا پڑے گا تیرے اور تین کو جوڑا جیسے ہم نے یہاں پہ جوڑا تیرے اور تیرے اور تیرے اور پلس تین کر دیا تیرے اور پلس والے تین یہاں لے آئے ٹھیک ہے یہ دیکھو تیرے یہ والے اور پلس کے تین یہ والے اور مائنس کی سولے جو تھے وہ یہاں پہ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ صحیح ہوگا یہ سے کروں گے تو انسان نہیں آگا اور یہ سوال ہمارا کہ غلط ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات کو دھیان رکھنا پلس پلس کے جوڑنا ہے تو پلس کے پہلے تیرے اور پلس کے یہ والے ایدھر لے آئے تیرے اور یہ والے لاشٹو کر دیا تو بلچو بنچے سول ہے ٹھیک ہے تو دھیان رکھنا یہ تو غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ہی گلت ہے سوال اور گلتی تم کر سکتے تو دھیان میں رکھنا ٹھیک ہے چلو آنگے دیکھتے ہیں آنگے والا اور ایک چوتھا کر دیتے ہیں سوال نمبر ہمارا فور ہے ٹھیک ہے بارے ہوشٹک کے اندر ہیں یہاں پہ مائنس نیسان لگا ہوگا ٹھیک ہے مائنس پوشٹک کے اندر کیا ہے تیرے مائنس بارے بھاگ تین ٹھیک ہے آپ دیکھو بارے کو میں نہیں بیسا ہی بیسا رکھا پوشٹک کو حل کرنا پوشٹک میں بھی بھاگ کو حل کرنا کیونکہ بھاگ پہلے آتا مائنس سے ٹھیک ہے تو پوشٹک بیسا ہی لگا رہا ہے مائنس سے نہیں ہاں پہ یہ بھاگ دو چوک بارے یعنی چار بار گیا ٹھیک ہے اتنا ہاں لوگ یہ پوشٹک بارپس لگا دیا بارے کو اور مائنس اب یہ پوشٹک ہٹ جائے گا اس کا اس میں گھٹا دو یعنی تیرے میں سے آپ کو کس کتنا گھٹا نا چار گھٹا نا تو تیرے میں سے چاہ گھٹا گو نو اچھا نا کو چار جوڑوں کے تیرے ہو جائے گا ہو جائے گیا ٹھیک ہے یعنی صحیح بھٹا تو اب کیا کرنا اس میں سے اس سے کھٹا دو بارے میں سے نو گیا تین بچا ٹھیک ہے تین ہمارا کیا ہوگا انسر ہوگا نو دس گیرے بارے نو دس گیرے بارے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہو جائے گا ہمارا پانچ وہ نمبر ہے سوال نمبر پانچ اٹھائیس مائنس پائیو اٹھائیس مائنس پائیو اور اس کے بعد ملٹیپلائی سیبیں اور اس کے بعد دیا ہے پیلس دیا ہے سیبیں ٹھیک ہے اسی پھر کر دیا ہے تو چلو کرتے ہیں اٹھائیس مائنس گھڑا کو پہلے ہل کریں گے گھڑا کو پہلے ہی گھڑا کو حل کریں گے ٹھیک ہے تو ساتھ بنجے پیلس ٹھیک ہے اور پیلس سیبیں آپ دیکھو بہی والی بات 28 پیلس کا ہے اور ساتھ بھی پیلس کا ہے تو ایک جگہ لکھو اسے 28 پیلس ساتھ اور اس مائنس والے پیلس اس پہلس کو ایک جگہ لکھو ٹھیک ہے نہیں تو گلت ہو جائے گا ہے اسے تھوڑی سیسی بات دیا رکھنا تو 28 اور ساتھ کو جوڑو 28 اور ساتھ کو جوڑو گیا اٹھائیس ساتھ پینتیس اور مائنس پینتیس یعنی انسر کیا ہوگا میرا سیرو ہوگا پانچ سوال ہوگا چھٹمہ تم خود کروگی چھٹمہ ہی کرائیں گے چھٹمہ چھوٹا یہ آپ تم خود کروگی چلو آگے جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے وہ دیکھتے ہیں کوشٹک کی سائتہ سینے میں لکھت قطروں کے لئے گرتی پد سہت لگیے کوشٹک کی سائتہ سے گرتی پد سمجھنا ہے اور لکھنا ہے ایک دو میں کرا دیتا ہوں یا آپ لوگ خود کروگے مطلب جو بھاسا لکھی ہوئی ہے اس کی سائتہ سے ہمیں لکھنا ہے بس کیا لکھ دیکھو پہلے نمبر جو دیا ہے چھے اور تین کی یوک فل کا گھڑا ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہا ہے آٹ سے آٹ سے ٹھیک ہے آٹ سے یہ ایلگ ہوگیا ہے آٹ سے چھے اور تین کی یوک فل کا گھڑا چھے اور تین مطلب جو پھلے نمبر 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 جو پھل اور تین کے یوگفل کس کا گوڑا کرنا آٹ کا یہ آٹ ادھر لگا دو چھے ادھر لگا دو ایسے ہی سیکنڈ نمبر کی اور بات سمجھ لیتی اسے بات سمجھنا ہے اسے چھوڑ دو ایک منٹ کے لیے چھے اور تین کے یوگفل یوگفل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا یوگفل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا تو چھے اور تین کے یوگفل چھے اور تین کا یوگفل کا گوڑا آٹ سے تو کا گوڑا آٹ سے ٹھیک ہے گوڑا سمجھ میں آگیا ہے کہ نہیں چھے پھرچے دیکھو چھے اور تین کے یوگفل کا تو چھے اور تین کے یوگفل ہو گیا یوگفل کا جوڑنا ہوتا ہے جوڑ کر دیا کا گوڑا آٹ سے یعنی اس کا یوگفل کا گوڑا آٹ سے کر دیا ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوگی تو ایک اور دیکھ لیتے ہیں اٹھارے اٹھارے میں چار اٹھارے میں چار اور دو کی یوگفل یوگفل کا بھاگ ٹھیک ہے یوگفل کا بھاگ کیا کہہ رہا ہے اٹھارے میں اٹھارے میں اسے چھوڑو چار اور دو کی یوگفل چار اور دو کی یوگفل چار اور دو کا یوگفل کا بھاگ کا بھاگ ٹھیک اٹھارنےounge read ہٹھارنے vein کہہ رہا ہے سہے کہتا تو پیچھے آٹھارنے کے لیے آٹھارہ کا بھاگ ہی کے لیے چار اور تین کے یوگفل میں ٹھیکے آٹھارنے میں آٹھارنے میں دینا ہے اس کے یوگفل Hurry عجوہرہ ہوجوبہ بھاگ دینا ہے اسے کے لیے لڑے کیا ہوجود آٹھارنے میں آٹھارے تو میں نے لگ لیا اٹھارے میں دینا ہے کہ اس کا چار اور دو کے یوکفل کا بھاگ کرنا ہے تو چار اور دو کے یوکفل کا بھاگ اسی پھر کا باس سمجھے گی اور کریں ٹھیک ہے چلو جگہ ہے ابھی تو ایک اور دیکھ لیتے ہیں تھرڈ نمبر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ نمبر کم اطلب گاہ نمبر ہے ٹھیک ہے گاہ بیس بیس میں بیس میں مطلب بیس میں کچھ کرنا ہے بیس میں اور دو کے انتر سے بھاگ بیس میں چھے اور دو کے انتر چھے اور دو کے انتر انتر سے بھاگ بس سے بھاگ ٹھیک ہے دیکھو انتر کہیں تو گھٹانا ہے انتر کہیں تو گھٹانا ہے بات سمجھتے تھا انتر مطلب جیسے میرے میں پچاس کلو بجن ہے اور تم میں بیس کلو بجن ہے ٹھیک ہے تو ہم دونوں میں کتنا انتر ہے ٹھیک ہے میں ہوں یہ تم ہو ٹھیک ہے میں ہوں اور یہ تم ہو ٹھیک ہے انتر کے لیے جوڑنا ٹھیک ہے انتر کے لیے گھٹانا اور انتر کے لیے جوڑنا ٹھیک ہے تو بیس میں بیس میں تو میں نے لکھ لیا بیس میں کیا کرنا ہے بھی چھے اور دو کے انتر چھے اور دو کے انتر چھے اور دو کا انتر کر دیا سے بھاگ دینا ہے تو سے بھاگ دے دیا ٹھیک ہے چھے بھاگ دینا ہے بیس کا اب ہو گیا بیس کا بھاگ ہے چھے دو ٹھیک ہے چھے اوپال آسان جو تو آنگے چھے دو اور بچے ہیں جب سن لوگ کہہ لینا میں تیس ترسہ بھاکو سنمتی جائے کب آتا ہوں ٹھیک کرسہ نمبر ہمارا تیسرا کرسہ نمبر تین تین کیا کر سرل کیجئے سرل کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو بھائی لائک سر کامنٹ سرل بھی کر لیا کرو ٹھیک ہے جس رہے ہم کوئی ویڈیو ڈالیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گی کہ بھائی کسی نے ویڈیو ڈالیں گے تمہارے لیگے ٹھیک تو چلو کرتے ہیں بھائی دیس پیلز پوشٹک کے اندر ہیں بڑا پوشٹک کے اندر ہیں نائن مائنس فائیو پیلز چھوٹا پوشٹک لگا ہوگا ہے اس کے اندر ہیں چھوٹا پوشٹک اور پھر بڑا پوشٹک چلو پوشٹک یا بڑے پوشٹک حل کریں گے سب پہلے چھوٹا پوشٹک لگتا ہے چھوٹے پوشٹک 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 بڑا پوشٹک اب بڑی پوشٹک کو ہل کریں گے بیس پیلس اس طریقے سے پوشٹک لگا لوں اب پوشٹک کے اندر جو پیلس مائنس ہے پیلس کو ہل کریں گے پہلے بات کو کیونکہ بعد میں مائنس آتا تو بات میں ہل کریں گے تو نو مائنس کا چند لگا لیا اب پانچ میں سے تین پانچ اور دو کو جوڑ دو پانچ چھ سات نہیں یہاں پہ گلتی ہو رہی ہے یہ پیلس کا ہے یہ بھی پیلس کا ہے پیلس پیلس کے دو اور مائنس کا پانچ میں نے کوئی گلت تو نہیں کیا وہ ہی گلتی کر دی تھی ٹھیک ہے تو گلتی نہیں چلو کرتے ہوں بیس ایک لائن بڑھ گئی کوئی دکھت نہیں ہے اب کرو حل نو دس گیارے ہو گیا گیارے مائنس فائب ہو گیا ٹھیک ہے تو بیس تھوڑا دھیان میں رکھا ہو ٹھیک ہے بیس پیلس اس کے اس کے انگھٹا دو پانچ چھے کہ چھے اور پانچ کیا رہتے ہیں تو چھہبیس اس کا صحیح انسر کیا ہوگا چھہبیس ہوگا ٹھیک ہے چلو گلتی نہیں کرے گا تو انسر بلکل صحیح آئے گا ٹھیک ہے تو چلو آنگے بڑھتا ہوں سیکنڈ سوال سیکنڈ سوال ہا نمبر ہے ٹھیک ہے دیا ہے میرا کچھ بڑا ہے اسی ملٹی پلائی پوشٹک کی ارنک دیا ہے چپن مائنس مائنجلہ پوشٹک دیا ہے اس پرکار سات سیبن ایٹ اور اس کے بعد فلس دیا ہے اس کے بعد چھوٹا پوشٹک دیا ہے ایک بڑھت تیرے مائنس ٹو ملٹی پلائی فائیو دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پوشٹک بن دیا ہے مائنجلہ پوشٹک اس کے بعد بڑا پوشٹک ہے اس پرکار ہے چلو کرتے ہیں جہاں سے کریں گے تو گلپ نہیں ہوگا تو اسی ملٹی پلائی بڑا پوشٹک سپن مائنس مائنجلہ پوشٹک سیبن ایٹ اور فلس کہنے سے چھوٹے پوشٹک میں بہلے گھڑاں کو حل کریں گے یہ گھڑاں حل کر لیتے ہیں تو تیرے مائنس پاندھو نی دس ٹھیک ہے ابھی کچھ پوشٹک ختم نہیں ہوگا ہے اسی اسی ملٹی پلائی بڑا پوشٹک پھر چھپن اس کے بعد ملدہ پوشٹک اس کے بعد سیبن ایٹ پیلس چھوٹا پوشٹک لگاو تیرے میں سے چھوٹا پوشٹک ختم ہو جائے چھوٹا پوشٹک ختم ہوگا ہے اب آگئی مجھلے پوشٹک کی باری ٹھیک ہے تو چلو اسی ملٹی پلائی بڑا پوشٹک لگا رہے گا ابھی مجھلے پوشٹک کی باری مجھلے پوشٹک میں بڑا کو حل کریں گے 8 میں 7 کو 8 ستھ چھپن ٹھیک ہے تو 8 ستھ ابھی ختم نہیں ہوگا 8 ستھ چھپن ہوگا پیلس تین آگر کرنا چاہتے تو پیلس تین اور کر دے تیرے جاتا چلو کوئی بات نہیں ایک لائن پدری بڑا ستھ سمجھنے کے لیے لائن کتنی بڑا لگ اس سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو مجھلے پوشٹک ختم ہوگنے والا چھپن میں تین جوو چھپن ستھ او نیٹھ او نچٹ ہی نیٹھ پیلس ٹھیک ہے مجھلے پوشٹک ختم ہوگی بڑا پوشٹک برس کی باری ہے چلو اسی اسی ملٹی پھلای اب اس میں کیا کرنا ہے گھٹا نا اٹھو نی ہوتا ہے جو کہ کہو گھٹا نا اٹھو اب کیا کرو کہ سبھپن میں سے 69 گھٹا نا اُلٹا ہو گئے تو اُلٹا ہو کر تو مائنس کہو کوئی ہمیں دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے تو مائنس کا علاقہ لیا ہے ہمیں پہلے نسان ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا چھے میں سے نو کو ہٹا دو چھے سات آٹھ نو کی طرح وچھا تین بچھا ٹھیک ہے اب دو چھنے ایک سات میں نہیں کرنا اس لئے بڑا پوشٹک لگ جائے گا ٹھیک ہے لگا رہے ہیں اس بڑا پوشٹک حل کریں گے ابھی اس کیس میں گڑا کر دو میں نے بتایا تو گڑا کرنے کا نیم اس کے پیچھے جیرو ہے اس کے پیچھے نہیں جیرو ہے تو ہم کیا کریں گے ایک جیرو ہے اس کے رکھ رہے ہیں آٹھ کا اس میں دو گڑا آٹھ آٹھ بچھا ہوئے آٹھ اور تین بچھا ہوئے آٹھ تھی چوہ ویس ٹھیک ہے چوہ ویس اب ایک ہی چند تھا مائنس کا تو اس کا جن ہے نہیں اس کا اس کا ہوتا وہ کٹی جاتا باپس کے آگیا مائنس کا اچھا میرا واپس آگیا ٹھیک ہے تو ہمارا قسط میں اپنا ہوگا آنسر مائنس کا دو سو چالیس ہو ٹھیک سمانج میں آگا میری کوشش ہے یہ کہ آپ کو رونگا لائن مطلب لائن کتنے بھی بڑی ہو جائے کوئی دیکھ کرتا نہیں ہوگا کہ سمجھ میں ہے نا جی سمجھ میں آئے گا تو آپ لائن کم بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلے ہم یہ کوشن دیکھتے میرا تیسرا ہے گاہ نمبر ہے ٹھیک ہے نمبر گاہ ہے گاہ نمبر میں دیا ہے 121 بھاگ پوشٹ کے اندر سول ہے مائنس مجھلا پوشٹک چود ہے مائنس تری چھوٹا پوشٹک نائن مائنس سکس مجھلا پوشٹک پھر اس کے بعد بڑا پوشٹک چلو بھائی کرتے ہیں تھوڑا بڑا ہے کوئی دیکھ نہیں ہوگی جب میں ساہت ہوں تمہارے میرکیوں ڈرتے ہو جانی چلیے گا کرتے سوال کو اب اسے پوشٹک کو ختم کرنے کے نو میں سے چھے چھے کو ختم کرنے کے چھے ساتھ آٹھ نو کتنا بچھا تین بچھا تین اب مائنس کا ہوگا یا پلس کا ہوگا یا گھڑا میں ہوگا ٹھیک ہے جب یہ پوشٹک ہمارا حل ہو گیا تو پوشٹک کی بہار یہاں کچھ نہیں لگا ہوتا ہے وہاں پہ کیا لگا ہوتا گھڑا کا نسان لگا ہوتا ہے یہ دھیام میں رکھیں گے تو گھڑا کا نسان لگا دیا میں نے تو چھے میں نو میں سے چھے کھٹایا تو تین بچھا یہ پوشٹک ہمارا کچھتا ہوگا اور مائنس کا ہوگا پوشٹک کی باری ہے ٹھیک ہے تو چلو ایک سو ایک کس یا بھاگ کا نسان لگا ہے ٹھیک ہے وہ اوپر لگا میں نے دھیام نہیں دی تو اس کے بعد سولے اب اسے حل کرو اس میں گھڑا کو حل کریں گے پوشٹک مجھلے پوشٹک کے اندر گھڑا ہے تو گھڑا کو حل کریں گے تو مائنس کا پوشٹک لگا دی ہم مائنس کا نسان لگا ٹھیک ہے یہ بڑا چودے اب گھڑا کو تین ترکو نو مائنس نو ٹھیک ہے یہ مائنس تھا یہاں کہ اس کا اس کا گھڑا کرتے مائنس کا پوشٹک ابھی باقی ہے ایک سو ایک کس بھاگ سولے مائنس اب اس میں سے چودے میں سے نا کو خٹا ہو چودے نو دس گیارے بھارت تیرے چودے یعنی پانچ بچ گیا ٹھیک ہے مائنس لا پوشٹک باقی ابھی بھی ہے ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں باقی ہے نہیں مائنس لا پوشٹک ختم ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی چودے کیسے گھٹکیا تو مائنس لا پوشٹ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب بڑا پوشٹک کی باری ہے ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں سولے میں سے آپ اس سے خٹا دے گا بس مائنس لا پوشٹک بھی کیا ہوگا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب گیارے میں بھاگ دی تو گیارے 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 ہو گیا ختم یعنی گیارے گیارے اس کا اس میں بھاگ دوں کی گیارے ایکن گیارے ایک بچ گئے آپ ہے ادھر آگا گیارے ایکن گیارے اس کا کیا جواب ہوگا گیارے ایکن گیارے مطلب گیارے اس کا انسر ہوگا ٹھیک چلو بھئی اور دکار دو دیکھ لیتے ہیں آرے یہ تو بھولی گیا ہے بھئی تمہیں تو بھی کرنا ہے چلو ایک اور کرا دیتا ہوں جو بچے ہوں گی دو تین آپ لوگوں کو کچھ کرنے ہوں گے میں نمبر سے ہی کرا دیتا ہوں گھا نمبروں پانچ پوشٹک ہے بڑا ٹھیک اٹھار ہے پلس مجلہ پوشٹک کے اندر ہے تھری پلس ایک اور چھوٹے پوشٹک کے اندر پانچ مائنس تھری مجلہ پوشٹک بڑا پوشٹک چھوٹا پوشٹک سردی ہے پانچ بھاگ کچھ نہیں ہے بھاگ نہیں اٹھار ہے اور پلس مجلہ پوشٹک کی باری تین پلس سکس چھوٹے پوشٹک کو ہلکا دے یہاں کچھ نہیں ہے بھاگیا ہوگا گھڑا کا نسان پہ پانچ میں سے تین دو گچے اور یہ پوشٹک ختم ہوگا مجلہ پوشٹک کی باری آگئی ٹھیک ہے پانچ بڑا پوشٹک اٹھار ہے پلس مجلہ پوشٹک کی باری ہے مجلہ پوشٹک میں ہمیں گھڑا کو ہلکا پلس کبڑا کی باری ہے ٹھیک ہے مجلہ پوشٹک اور پانچ بڑا پوشٹک ڈھار ہے بھاگ پلس میں سے ہل کروں یہ ہل ہو جائے گا مجلہ پوشٹک ختم ہو جائے گا پندر ہوگے ہیں بارے اور تین بندر ہے ٹیک ہے پندر ہے پندر ہے بڑا پوشٹک ٹیک ہے پاچ پانچ اب یہاں پہ کچھ نہیں با گناہ کا نیساں نیساں اٹھانے میں ملکھا لیا تو اٹھارے میں پانڈر جوڑ دوں اٹھارے میں بھی پانڈر جوڑ دوں جلدی جلدی سے پانڈر جوڑ دوں تینے تیسے تینے تینے ہمیں ایک ایک دو تینے تو آب اس کا گوڑا کرو ہوں بھی پانٹی پندرہ کی پانچ کو یہاں سے لگی ایک پانٹی پندرہ پندرہ اور ایک سو لے ایک سو پینسٹھ ٹھیک 165 کے ایسے ہی جواب ہوگا جاتے ہیں آپ لوگ ایسے ہی انگلے قُسطن پوشٹک کو دھیان میں رکھنے گیرے پھر باہ پھر ایک بار بتا جاتا ہوں آپ لوگ اس طریقے سے دھیان میں رکھیں گے پوشٹک باہر اگر کوئی نیسان نہیں لگا ہے وہاں پہ کیا ہوگا گوڑاں کا نشان ہوگا اور گوڑ ماس کے نیم کے انشاثر سے پہلے بار کو حل کر دیتا میں نے بتایا ہے باہر کیسے کہتے ہیں جیسے آٹھ مائنس تین ہو یا دو مائنس ایک ہو ٹھیک ہے یہ اوپر دو سنگے کو باہر لگتا ہے اسے حل کریں گے اس کے بعد چھوٹے پوشٹک اس کے بعد مجلے پوشٹک کو حل کریں گے اس کے بعد بڑا پوشٹک حل کریں گے اس کے بعد بھاگ کو حل کریں گے اسے پھر گوڑاں کو حل کریں گے پھر پلس کو حل کریں گے پھر مانو اس طریقے سے حل کریں گے تو آپ کبھی کسن بہت کم جانس ہوں گے کلت ہوں گے گلت ہونے کے ٹھیک ہے گلت ہونے کے پاس کسن کو گلت ہونے کے کم چانس ہوں گے آپ دھیان سے کریں گے اور تھوڑا پلس مانس کا اور دھیان رکھیں گے کب جب میں نے بتایا ہے جس اس آٹ پلس دو ہو ٹھیک ہے آٹ پلس دو اور مانس کے تین آ جائے اس طریقے سے تو آپ تو دیکھ رہا ہے کہ پہلے اسے ہی ایٹ کریں گے اور ایسی یہ ایسا ہی لکھا ہوتا اس طریقے سے تین اور یہاں پلس کے دو لکھا ہوتا تو کیا کرتے یہ بھی ہمارا پلس کا اسے بھی دھیان میں رکھیں گے یہ بھی ہمارا پلس کا ہے جی بھی پلس کا ہے تو آٹھ اور پلس کے دو اس طریقے سے اسے حل کریں گے ٹھیک ہے نہیں تو یہ غلط ہو جائے گا اسے اور اسے جوڑ دیں گے کیونکہ یہ مانس کا ہے ایک ہی پلس کا ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہی آپ لوگ دھیان رکھیں گے اور پلس مانس کا دھیان رکھیں گے اور یہ کوڈ ماس کے نیم کے انساء کریں گے تو کسی نہ ہمارے کھل پہلیں گے تھینکیو دھینڈ بات